جی اسلام علیکم سٹوڈرز بیٹا آج ہم نائنٹھ کلاس کا لیکچر نمبر نائن ڈسکس کریں گے اور چیپٹر ہمارا پہلے ہی ہے انٹرڈکشن تو بائیولوجی جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کیریئرز ان بائیولوجی اس سے پہلے ہم نے پیشنے لیکچر میں بات کی تھی ریلیشن آف بائیولوجی ٹو دا ادر سائنسز اب ہم کیریئرز کیریئرز ان بائیولوجی میں بیٹا جو ورڈ کیریئر ہے کیریئر کا مطلب ہوتا ہے پروفیشن کسی قسم کا کوئی پیشہ اب ہم کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں کوئی بھی پرسن کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسے سبجیکٹ کو سٹیڈی کرنے کے بعد کس فیلڈ میں آسانی سے جا سکتا ہے کوئی بائیولوجی پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس فیلڈ میں جا سکتا ہے کوئی فیزکس پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس فیلڈ میں جا سکتا ہے ایک چھوٹا سا سنٹینس بولا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹ آف ٹوڈے ایسا لیڈر آف ٹومورو کہ آج کل کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کل کے کیا ہو سکتے ہیں کل کے وہ لیڈر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ میں سے آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو سٹڈی کرنے کے بعد کچھ لوگ بزنس میں جائیں گے کچھ لوگ پولیٹیشن بھی بن جاتے ہیں کچھ لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ تیچنگ کے پروفیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بائیلوجی پڑھنے کے بعد بائیلوجی پڑھنے کے بعد کون کون سے پروفیشن اڈاپٹ کیے جاسکتے ہیں کیوں پروفیشن میں کیوں فیلڈ میں یزیلی جائے جاسکتا ہے تو سب سے جو پہلا پروفیشن ہمارے پاس ہے وہ ہے میڈیسن اینڈ سرجری دو فیلڈ میں پیٹا ایک میڈیسن کی فیلڈ ہے اور ایک ہے سرجری کی فیلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ میڈسیلی میں دو کام ہوتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کی پہلے ہوگی ڈائی گنوسس پہلے اس کو پہچانا جائے گا دوسرا کام اس کا ٹریٹمنٹ ڈائی گنوسس سے پہلے ٹیٹمنٹ ہی ہو سکتا پہلے اسے ڈیزیز کو دیکھا جائے گا یہ ہے کہ تشخیص کی جائے گی اس کی جب تشخیص ہو جائے گی تو تشخیص کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے بسال کے طور پر اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے یا پیٹ درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کہ پیٹ درد کیوں ہو رہا ہے یا سر میں درد کیوں ہو رہا تو اس کا ٹیٹمنٹ نہیں کیا جا سکتا اس کا علاج نہیں کیا جیسے کہ آج کل کی situation ہے آج کل کی situation ہے جو کوویڈ 19 کی چل رہی ہے ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح سے وہ prevail کرتا ہے یا کس طرح سے کون کون سے فیکس ہو سکتے ہیں اس لئے اس کی کو میڈیسن پروپر نہیں بن رہی ہے تو پہلے اس کی ڈائیگنوز ڈیزیز کی پھر اس کا پروپر ٹیٹمنٹ ٹھیک ہو گیا تو اس کو میڈیسن کم کہتے ہیں میڈیسن ڈیلز ڈائیگنوز ڈیڈیٹمنٹ آف ڈیزیز ہے ٹھیک ہے یہ تو میڈیسن کی ہے اور سرجری میں کیا کیا ہے سرجری میں آپریٹ کیا جاتا ہے آپریشن کر دیا جاتا ہے سرجری پرفارم کر دی جاتی ہے اور ہوتا گیا ہے سرجری کے اندر جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں باڈی پارٹس ساتھ تین کام کیے جا سکتے ہیں باڈی پارٹس کین بی ریپیئر کین بی ریموڈ کین بی ریپلیسڈ ریپیئر مطلب آپ کو کہیں پہ چوٹ لگتی ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے ڈاکٹر اس کو پر بینڈج کر دیتا ہے پٹی کر دیتا ہے ڈاکٹر اس کے اوپر اب اس نے کہا کہ اس نے نہ تو کوئی چیز ریموو کی ہے میں نہ اس کی جگہ کوئی نئی چیز لگائی ہے صرف اس نے بینڈج کیا آپ کی اس حصے کو اس نے ریپیئر کیا ٹھیک ہے ریموڈ میں کڈنی کے اندر سٹونز بن جاتی ہیں کڈنی میں سٹونز بنتی ہیں تو کیا کیا جاتا ہے ان سٹونز کو رینل سرچری پر فارم کی جاتی ہے اور رینل سرچری کے ذریعے ان سٹونز کو کڈنی سے کیا کر دی جاتا ہے ریموو کر دیا جاتا ہے مطلب ایک چیز نکالنا اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لگا دینا اس کو ہم کہتے ہیں ریپلیسمنٹ اگر کڈنی کے اندر سٹون بنی ہے اور کڈنی ٹوٹلی ڈیمج ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر تو سٹونز چھوٹی ہیں تو وہ نکل سکتے ہیں لیکن اگر کڈنی ٹوٹلی ڈیمج ہو گئی تو کیا کیا جائے گا ٹرانسپلانٹیشن ہو گئی ڈیمج کڈنی نکالی جائے گی نورمال کڈنی لگا دی جائے گی یا لیور لیور اگر خراب ہو جاتا ہے تو ڈیمج لیور نکالا جاتا ہے نورمال لیور لگا دے جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرنی ٹرانسپلانٹیشن یا لیور ٹرانسپلانٹیشن ٹھیک ہے اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ اس پروفیشن کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے میڈیسن اور سرجری کے پروفیشن کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے کس طرح کی ایڈیوکیشن چاہیے ایڈیوکیشن ہمیں جو چاہیے ایڈیوکیشن اس میں پہلی جو ایڈیوکیشن جب ہو چاہیے ایم بی بی ایس نسکم کہتے ہیں بیچلر آف میڈیسن این بیچلر آف سرجری ایم بی بی ایس کی ایڈیوکیشن چاہیے اگر کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتا تھا وہ صرف یہ میڈیسن والا کام کرے گا یہ والا وہ ڈائیگناؤسز کرے گا ڈیزیز کی اور اس کا تیٹمنٹ کرے گا لیکن اگر اگر وہ چاہتا ہے کہ میں یہ والا کام بھی کروں سرجری والا کام بھی کروں پھر اسے کیا کرنا پڑتا ہے اسے کرنی پڑتی ہے سپیشلائزیشن وہ کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر سپیشلائزیشن کرے گا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز سپیشلٹی ہوتا ہے کوئی آئی سپیشلسٹ ہوتا ہے کوئی ہارٹ سپیشلسٹ ہوتا ہے مطلب اس نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد دو سال اس نے ہاٹ کی سٹیڈی کی ہے یا دو سال اس نے آئیس کی سٹیڈی کی ہے یا دو سال اس نے لیور کی سٹیڈی کی ہے اس لیے وہ ہارڈ �پیشلسٹ ہے مطلب سپیشلسٹ ہے مطلب کھر سٹی کھر سٹیڈیش سٹیڈی رہی کے سپیشلائزیشن کی تر showedj Jason کو حسون گٹی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ پرسشن ہمارے پاس ہے وہ ہے فشریز فیش اتنا نام بتا رہا ہے فش اس کے پر اور sich کی دوسری کے ساتھ فس率 می چاہئی ہنے کے ساتھ وقت پائینار یقی کسی اس کے ساتھ gute فش پروڈکشن بھی بیٹھے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پرو فیشن کے لیے اوازی کا کہتے ہیں پرو فیشن semaine کی وجہ جاتا ہے پرو فیشن فخیش کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے انہوں نے انہانسنگ کرنی ہے دو چیزوں کی fish کی quality اور fish کی quantity اگر fish کی جو quality ہے جو میار ہے میار صحیح نہیں آرہا تھا وہ quality کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس کی nutrition fishes کی نیوٹریشن نیوٹریشن اس طرح کی کر دیں گے کہ ان کی جو quality ہے وہ بہتر ہو جائے quantity اگر quantity مطلب demand زیادہ ہے زیادہ fish کی demand ہو رہی ہے مقدار زیادہ چاہیے جتنی demand چاہیے اتنی demand میں نہیں بنی وہ پھر کہہ کریں گے وہ ان fishes کی reproduction کروا دیں گے ریپرڈکشن کا میکنزم بڑھا دیں گے زیادہ جب ریپرڈکشن ہوگی تو زیادہ فشز بنیں گے اس لیے کوالٹی اور کونٹی دونوں انہانس کی کریں گے کون پرفیشنل جو کہ اس فشزی ریپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو اگر ایڈاپٹ کرنا ہے اگر اس فیلڈ میں جانا ہے تو اس فیلڈ میں جانے کے لیے دو طرح کی ایڈیوکیشن چاہیے بیچلر لیول انزولوجی بیچلر مطلب اگر کسی نے بیکی بی ایس ای دو ایس ای کے بعد بی ایس اگر کسی نے بی ایس م سالسی پیڑے ہوئی ہے تو وہ اس کے دپارٹمنٹ میں جا سکتا ہے یا اگر کسی کے پاس ماسٹر لیول کی ڈگری ہے تو اس کے نسی مسئلی کے اندر کمی ہے یہ یا مسئلہ کی اس کے اندر تو وہ بھی اس دپارٹمنٹ کو اس Pro fonctionne شکر کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پر وہ ایس کتا ہے وہ ایکس پروفیشن ہے اگری کلچر بیٹا جب اگری کلچر کی بات کی جاتی ہے نا تو اگری کلچر میں دونوں چیزوں کا ذکر آتا ہے اینیمل کا ذکر بھی آتا ہے پلانٹس کا ذکر بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو اگری کلچر کی فیلڈ کیا کرتی ہے اگری کلچر کی فیلڈ فوڈ کروپس ایسی فصلیں جن سے مخراج لیتے ہیں فوڈ کروپس اور اینیمل جن سے ہوں فوڈ لیتے ہیں ان کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے ان کو یہ سٹیڈی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایٹ ڈیلز ویڈا فوڈ کروپس اینیمل ویچ آر دا سورس آف فوڈ ٹھیک ہے وہ جن سے مخراج لیتے ہیں اور وہ اینیمل جن سے مخراج لیتے ہیں ان کے ساتھ اس کا یہ ڈیل ان کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے اس کی اگر ہمیں دیکھیں ایگری کلچر کی تو ایمپورٹنس کے لحاظ سے جیسے میں نے فیشریز میں کہا کہ بیٹھے بندے جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کو کہتے ہیں لیکن ایگری کلچر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں ایگری کلچر سے کہا جاتا ہے ایگری کلچرس ٹھیک ہے تو وہ جو ایگری کلچرس ہوتے ہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے انہوں نے بیٹرمٹ لے کے یہ نہیں ہے وہ کہہ کریں کہ بہتری 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 صحیح نہیں آ رہی کوشش کریں گے۔ اس físicaamernoc ہی باترم چیز變 Limان Tam तो वीट राइस और कॉर्न इनकी बैटर मेंडों करेंगे और अगर मीट ज्यादा चाहिए तो इन दोनों के अंदर मौडिफिकेशन करेंगे और मीट की बढ़ा देंगे तो यह काम होगा और यह दोनों तरह के कि यहां तक किसी किसम का पूँ कोई भी क्वे घ्सकर southeast Jeremy अगर कोई आपका क् reinforcement सकते हो थीक ताकि आप उसका परपर ऋंसर दिया जा सकें मेच्स ल्हापैस